بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابریون کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے تو ڈیوڈ سٹوڈنٹ آج ہمارا نائن کلاس پر ایلی جی میں چپٹر نمبر فائیو کا لیکچر نمبر فورٹین ہے جس میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کمپیریزن کو کمپیریزن بیٹوین مائٹوسز اور میوسز ون سٹوڈنٹ اب یہ کمپیریزن مائٹوسز اور میوسز 2 کے درمیان بھی تو ہو سکتا تھا لیکن سٹوڈنٹ بات یہ ہے کہ جو مائٹوسز ہوتا ہے اور میوسز 2 ہوتا ہے یہ ایک دوسری کے ساتھ سیمیلرٹی شو کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے کمپیریزن کس کا دیکھنا ہے کون سا میوسز ون ہے اور میوسز ہے میوسز ون میٹوسز سے کچھ ڈیفرنسز شو کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم ڈیفرنس کس کا دیکھیں گے کمپریزن کس کا دیکھیں گے مائٹوسز اور میوسز ون کا سب سے پہلا کمپریزن ہے کہ پرپس کیا ہوتا ہے مائٹوسز اور میوسز ون کا پرپس کیا ہے سٹوڈین مائٹوسز کا پرپس یہ ہے کہ مائٹوسز یوز ہوتا ہے گروت کے لیے ریپیار کے لیے اور ایسیکچول ریپروڈیکشن کے لیے سٹوڈین مائٹوسز کیوں یوز ہوتا ہے کون سے پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے گروت پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے ریپیار پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے اور ایسیکچول ریپروڈیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے جبکہ میوسیز ون کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ میوسیز ون کروموسم نمبر کو ریڈیوز کرتا ہے نمبر آف کروموسم کو وہ کیوں ریڈیوز کرتا ہے کیونکہ سیکچول ریپروڈیکشن کے لیے یہ جیز لازم ہوتی ہے کہ کروموسم نمبر کی ریڈیکشن ہو تو مائٹوسیز کا کیا فنکشن ہوا مائٹوسیز کس لیے یوز کیا جاتا ہے growth کے لیے repair کے لیے اور sexual reproduction کے لیے جبکہ meiosis 1 میں کیا ہوتا ہے number of chromosome کو reduce کیا جاتا ہے تاکہ sexual reproduction کا process undergo ہو سکے process چل سکے سب سے پہلا آپ نے heading کیا دینی ہے purpose کی heading دینی ہے mytices کو ایک سائٹ پہ لکھنا ہے meiosis 1 کو ایک سائٹ پہ لکھنا ہے اور پھر کیا لکھنا ہے کہ ان کا purpose کیا ہے اس کے بعد ہے number of devian number of devian in mitosis student جو سل کی devian ہوتی ہے وہ صرف اور ایک صرف اور صرف ایک devian ہوتی ہے mitosis میں سل کی کتنے devian ہوتی ہیں صرف اور صرف ایک devian ہوتی ہے mitosis کے کتنے devian ہوتی ہیں صرف اور صرف ایک devian ہوتی ہے جبکہ meiosis 1 میں اگر devian کے بات کی جائے سل devian کے بات کی جائے ایک devian ہوتی ہے لیکن student اس میں کیا کیا جاتا ہے کروموسم نمبر کو reduce کیا جاتا ہے meiosis 1 میں کیا ہوتا ہے نمبر کو ریڈیوز کیا جاتا ہے جبکہ مائٹوسیز میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا بلکہ ادھر صرف اور صرف کیا ہوتی ہے سل کی ڈوین ہوتی ہے اور ڈوین کتنی ہوتی ہیں صرف اور صرف ایک ڈوین ہوتی ہے ہومولوگس پیارنگ سٹوڈنٹ جو مائٹوسیز ہوتا ہے اس میں کوئی پیارنگ نہیں ہوتی ہومولوگس کروموسم کی یعنی کہ جو ایک جیسے کروموسم ہوتے ہیں ان کو پیار فوم میں نہیں کیا جاتا جبکہ سٹوڈن اگر میوسیز ون کی بات کریں تو میوسیز ون میں جو ہومولوگس کروموسم ہوتے ہیں ان کے جوڑے بنائی جاتے ہیں ان کو پیار کیا جاتا ہے ہومولوگس پیارنگ میٹوسیز کے لیے کیا کہا کہ کوئی ہومولوگس پیارنگ نہیں ہوتی there is no ہومولوگس پیارنگ میٹوسیز while ہومولوگس پیارنگ کروموسم پیار اپ دیورنگ میوسیز ون کروسنگ اوور میٹوسیز میں سٹوڈنٹ کروسنگ اوور ری آر ہوتی ہے اور کچھ سپیشز میں اکر ہوتی ہے سٹوڈنٹ کروسنگ آور کا میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ مائٹوسز میں جو کروموسم نمبر کیا ہوتے ہیں جو کروموسم کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹ اگر ہم بات کریں کہ پیارنگ کروموسم کی بات کریں جو دو کروموسم ہوں گے دو سسٹر کروموسم ہوں گے وہ کیا کریں گے اپنے جو جب وہ پولز پہ جا کے دوسرے سے اٹیچ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اپنی سیگمنٹ کو ایکسچینج کرتے ہیں تو اس جس کو کیا کہتے ہیں کروسنگ آور کہتے ہیں اور مائٹوسز میں اگر کروسنگ آور کی بات کریں تو کروسنگ آور ری آر ہوتی ہے اور کچھ سپیشز میں اکر ہوتی ہے مائٹوسز ون میں کروسنگ آور کیسی ہوتی ہے سٹوڈنٹ جو ہمولوگوس کروموسم ہوتے ہیں وہ پیار اب ہوتے ہیں مائٹوسز ون کے دوران کیا ہوتا ہے ہمولوگوس کروموسم کی پیارنگ ہوتی ہے جبکہ mitosis میں کیا ہوتا ہے mitosis میں جو crossing over rare ہوتی ہے اور کچھ species میں اقر ہوتی ہے kromosome number student جو daughter cells ہوتا ہے اس کے پاس number of kromosome kromosome کے اتنی ہی تعداد موجود ہوتی ہے جتنی کے parent cell کے پاس ہوتی ہے student kromosome کے پاس kromosome کے number جو ہوتے ہیں daughter cell میں وہ اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے کے پیرنٹ سل میں کروموسم ہوتے ہیں کروموسم کے نمبر ہوتے ہیں سٹوڈنٹ جتنے کروموسم پیرنٹ سل میں ہوں گے اتنے ہی کروموسم دارٹر سل میں ہوں گے جبکہ اگر ہم میوسیس ون کی بات کریں تو سٹوڈنٹ جو دارٹر سل ہوگا اس کے پاس خاف نمبر اف کروموسم موجود ہوں گے سٹوڈنٹ سپوز اگر میں بات کروں کہ اگر پیرنٹ سل کے پاس دو کروموسم موجود ہوں گے تو ڈاٹر سل کے پاس کتنے موجود ہوں گے ایک کروموسوم موجود ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کون سا پروسس ہے یہ میوسیس ون کا پروسس ہوگا تو سٹڈین میٹوسیس میں کروموسوم نمبر کا کیا ہوتا ہے کہ جو ڈاٹر سل ہوتا ہے اس کے پاس سیم نمبر آف کروموسوم ہوتے ہیں جتنے نمبر آف کروموسوم پیرنٹ سل میں ہوتے ہیں اتنے ہی نمبر آف کروموسوم ڈاٹر سل میں بھی ہوتے ہیں جبکہ سٹوڈین اگر میوسیز ون میں ہم نمبر آف کروموسیم کی بات کریں تو جو ڈاٹر سل ہوتے ہیں ان کے پاس خاف نمبر آف کروموسیم ہوتے ہیں اگر ان کو پیرنٹ سل کے کمپیار کیا جائے یا نہیں کہ جتنے پیرنٹ سل کے پاس کروموسیم ہوں گے اس کے خاف ڈاٹر سل کے پاس ہوں گے جینیٹک ورییشن سٹوڈین جینیٹک ورییشن بہت کم ہوتی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو ڈاٹر سل پروڈیوز ہوتے ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹ سل کے ڈاٹر سل آئیڈنٹیکل ہوتے ہیں جینیٹک لی آئیڈنٹیکل ہوتے ہیں پیرنٹ سل کے اور یہی وجہ ہے جینیٹک ورییشن لیمیٹڈ ہوتی ہیں مائٹوسیز میں سٹوڈین اگر آپ سے کوسشن پوچھا جائے کیونکہ آپ کیا کہیں گے جینیٹک ورییشن لیمیٹڈ مائٹوسیز بکاس ڈاٹر سلز آئیڈنٹیکل آئیڈنٹیکل ٹو دا پیرنٹ سل مائٹوسیز ون میں جینیٹک ورییشن کے بات کی جائے تو سٹوڈین مائٹوسیز ون میں جینیٹک ورییشن بہت زیادہ ہوتی ہیں کیوں زیادہ ہوتی ہیں کراسنگ آور کی وجہ سے کراسنگ آور کیا ہوتا ہے کہ جو کروموسم کے بیار میں موجود ہوتے ہیں وکی اسسسٹرٹ کروموسم جو ہوتے ہیں وہ اپنے سیگمنٹ کو ایکسچینج کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنے سگمنٹ کو ایکسچینج کرتے ہیں دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کروموسم کی رینڈم ایسورٹمنٹ ہوتی ہے رینڈم سیٹیلمنٹ ہوتی ہے سٹوڈنٹ سب سے پہلی بات میوسیس ون میں جنیٹک ورییشن کیوں زیادہ ہوتی ہیں کروسنگ اوور کی وجہ سے ہوتی ہیں اور رینڈم ایسورٹمنٹ کروموسم کی وجہ سے ہوتی ہیں جبکہ مائٹیوسس میں جنیٹک ورییشن limited ہوتی ہیں کیونکہ جو daughter cell ہوتے ہیں وہ اپنے parent cell کے genetically identical ہوتے ہیں daughter cells student جو daughter cell produce ہوتے ہیں mitosis میں وہ اپنے parent cell کے identical ہوتے ہیں اب صرف اپنے parent cell کے ہی identical نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک دوسرے سے بھی مشابہ چھو کہتے ہیں student جو daughter cell mitosis میں produce ہوتے ہیں وہ نہ صرف ایک دوسرے کے identical ہوتے ہیں نہ صرف ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے parent cell کے جیسے بھی ہوتے ہیں student اگر meiosis one میں daughter cell کے بات کریں تو student جو meiosis one میں daughter cell produce ہوں گے وہ ایک دوسرے سے بھی different ہوں گے اور اپنے parent cell سے بھی different ہوں گے student mitosis میں daughter cell کیسے ہوں گے وہ daughter cell جو کہ mitosis میں produce ہوں گے mitosis کے پروسس کے through produce ہوں گے وہ ایک دوسرے سے بھی identical ہوں گے ایک دوسرے جیسے بھی ہوں گے genetically identical ہوں گے ایک دوسرے کے اور اپنے parent cell کے بھی genetically identical ہوں گے جبکہ student موسیس زوانویں جن ڈالٹرسل کی production ہوں گی وہ نہ صرف ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے ایک دوسرے سے genetically طور پہرے نہ صرف ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے بلکہ اپنے parent cell سے بھی مختلف ہوں گے thanks for watching ملتے ہیں next ویڈیو میں موسیقی